اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قابوز اللہ من الشیط وعال الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اعنی اینا ذکرِ کا وشکرِ کا وخزنِ عبادتِك اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنا ذکر اپنا شکر اور اپنی اچھی طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق قطع فرمال اللہم اعنی اینا ذکرِ کا وشکرِ کا وخزنِ عبادتِك آج ایک نیا واقعہ برسیا کی برسیا کی عبادت کر برسیہ جو بہت زیادہ عبادت گزار تھا اور کس طریقے سے شیطان کی بھندے میں پھنس گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم برسیہ کا واقعہ امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے معلم تنزیل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عطا وغیرہ سے یہ واقعہ نقل گیا ہے فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا جس نے نام برسیہ تھا وہ ستر سال سے افہدہ کی عبادت کر رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے اپنے حضرے میں داخل ہوتا تو دس دن کے بعد باہر نکلتا روزہ رکھتا تو دس دن کے بعد افطار کرتا شیطان ملون نے اس کو گمراہ کرنا چاہا کئی دعو پیس کھیلے لیکن وہ گمراہ نہ ہو سکا آخر اس بڑے شیطان نے سب شیطانوں کی میٹنگ بلائی اور کہنے لگا کیا تم میں سے کوئی مردے میدان ہے کہ جو عابد برسیہ کو گمراہ کرے اور اس کو کافر کر کے مارے نک شیطان جس کا نام عبیز تھا اس نے کہا اس کو گمراہ کرنا ایک معمولی بات ہے اس نے گمراہ کرنے کا کام اپنے ذمہ لیا اور وہاں سے رخصت ہوا اور عابد برسیہ کے پاس جا کر چھوڑے ہی فاصلے پر اپنا ڈیرہ جمعیا اور ریاکارانہ طور پر عبادت میں مشکول ہو گیا دھوکہ دینے کے لیے اور چالیس دن کے بعد نماز اور روزے سے پارخ ہوتا اور باہر نکلتا اور کئی دفعہ اسے دن کے بعد نماز روزے سے پارخ ہوتا ایک دن اتفاق ہوا کہ راہ برسیہ راہ برسیہ کو اس عبیس شیطان نے بڑی محبت کے لئے جیسے بلائیا لیکن برسیہ نے کوئی جواب نہ دیا برسیہ نے اس دس دن کے بعد نماز روزے سے پارخ ہو کر باہر نکل کر دیکھا کہ وہ شیطان عبیس کیماتاً عبادت میں مشہول تھا اس برسیہ کے دل میں اپنے ہمجنس ہونے کے خیال سے رحم آیا اور اس کے ساتھ گھتگو کرنے لگا اور کہنے لگا بھائی معاف فرمانا میں عبادت میں مشہول تھا اس لیے جواب نہیں دے سکا اب فرمائیے آپ کی کیا خواہش ہے اس نے کہا میں آپ کے حضر مبارک میں آپ کے ساتھ عبادت کرنا چاہتا ہوں اس عابد برسیہ نے کہا یہ ناممکن ہے آپ میرے حضر میں داخل نہیں ہو سکتے حرکار برسیہ اپنے حجرے میں داخل ہو کر عبادت میں مشہول ہو گیا جس کو اندر آنے کی اجازت نہ دی اس کے بعد عبیس شیطان نے بھی چالیس روز عبادت میں گزار دئیے عابد برسیہ دس دن کے بعد نماز روزے سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو دیکھا تو وہ شیطان عبیس بھی ماتن عبادت میں مصروب ہے تو اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے ایسے عبادت گزار کو کیوں جواب دیا عربی کا مقولہ ہے کہ عربی کا مقولہ ہے جنس کی طرف میلان کرتی ہے یعنی مرد مرد کی طرف عورت عورت کی طرف میلان کرتی ہے آخر کار اس نے ہم جنس ہونے کی وجہ سے اپنے حضرے میں عبادت کرنے کی اجازت دے دی اور دونوں ایک برس تک عبادت میں مشہول رہے آخر عابد برسیہ نے یہ اعتراف کیا کہ آپ عبادت میں مجھ سے بڑھ کر رہیں اور تفازہ و فروتنی اور آج اسی اختیار کی جس طرح جہنہ لوگ یعنی جاہل لوگ آج کل جاہل پیروں کو بڑا دوتبہ دیتے ہیں خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں آخر کار ابھی شیطان نے کہا کہ اب میں ایک اور دوست یا آپ نے ہم مسلک کی طرف جا رہا ہوں یا میرے پیر عمرشت کا کام ہی اتنا تھا جتنا میں یہاں رہ چکا ہوں عابد برسیہ نے کہا کہ اب میرا دل آنکھ کے جدائی برداشت نہیں کر سکتا اکھٹا رہنے اور مل کر عبادت مل کر عبادت کرنے میں بڑا لطفائتہ تھا بہتر ہے کہ آپ یہاں سے نہ جائیں اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا آپ تھوڑی عبادت کرتے ہیں میں نے جیسے سنا تھا ویسا نہیں دیکھا اب میں آپ کو جاتے بخت تعقیدان ارض کرتا ہوں کہ محس عبادت میں مشہور رہنا اور لوگوں کو نفع نہ پہنچانا یہ کوئی بڑی دیکھی نہیں ہے لوگوں میں بہتر بخے جو لوگوں کو نفع پہنچائے میں آپ کو ایک وصیفہ بتاتا ہوں جو بیمار آپ کے پاس آئے اس وصیفے کو پڑھ کر لوگوں پر دم کریں بیمار فوراں اچھے ہو جائیں گے اب وہ بہن سے رخصت ہوا اور لوگوں کے گلے گھوٹنے لگا اور برسیہ کا نام لیتا کہ اس کے پاس جاؤ تم کو آرام ہو جائے گا یعنی شیطان جا کر لوگوں کو برکتانے کے لیے مار ہو جاتے تو ان کو آدمی کے شکل میں آ کر کہتا کہ برسیہ کے پاس جاؤ وہیں آرام ملے گا آخر قادص نے ایک شہزادی کا جا کر گلہ گھوٹا وہ شہزادی بہت خوبصورت تھی اس کے تین حقیقی بھائی موجود تھے اور باپ کا انتقاہ ہو چکا تھا جو اپنے زمانے کا بادشاہ تھا یہ بہت لمبا قصہ تھا اس لیے ایک آدھا قصہ آپ کو انشاءاللہ کل سنام گی اللہ حافظ السلام علیکم